الحمدللہ الحمدللہ من يہده اللہ فلا مغلللہ ومن يغلللہ فلا هادیلہ ونشہد أن لا إله إلا اللہ وعده لا شریف لا ونشہد أن سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلا اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واسحابہ وبرکہ وسلم وبرکہ وسلم تسلیمان کسیرا کسیرا هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الأحوال مفتحمی یا ربی صلی وسلم دائماً ابداً علا حبیبک من زانت به العسور اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعْلَى فُلُقٍ عَزِيمٍ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اَوْ كَمَا قَالَ عَلِيْهِ الصَّلَاةُ وَالْتَسْلِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْمُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صوفیقِ الْاہِ اپنے محبوب مرشدِ پاک کی برکت سے گذشتہ جمعوں میں رحمتِ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے مختلف ادوار اور مختلف موضوعات پر گفتگو چل رہی ہے خودشتہ جمعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ پر بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے ایک انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کیا تعریف کر سکتا ہے اور جتنی بھی تعریف کرے وہ تعریف ناقص ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس سے کہیں زیادہ بلند کہیں زیادہ کامل ہوں گے اور حقیقت یہی ہے کہ آپ کی سیرتِ طیبہ کا آپ کی حیاتِ مبارکہ کا اس کے ذکر کا انسان کوئی حق ادا نہیں کر سکتا اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ انسان کی زندگی تو تمام ہو سکتی ہے لیکن ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک اللہ کا نام اس دنیا میں رہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ کے نام کے ساتھ اس دنیا میں رہے گا تو ہماری عمر تو بہت محدود ہے عمر تمام ہو سکتی ہے لیکن ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور نہ اس ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان کوئی حق ادا کر سکتا ہے بس ایک انسان اپنی زندگی میں جو اپنا حصہ اس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈال جائے وہ اس کے لیے ایک سعادت اور آخرت کے لیے ایک نجات کا ذریعہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اشاق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کو چاہنے والے اور انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیے اور حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے بھی محبت رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقِ نَعْزِيمِ کہ آپ اخلاق حسنہ کے عالی پیمانے پر ہیں یعنی اخلاق کی بلندی کا کوئی معیار اگر ہو سکتا ہے کوئی پیمانہ اگر ہو سکتا ہے تو اس انتہا پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ نے عجیب جواب دیا کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو میرے محبوب کے جو اخلاق تھے وہ تو چلتا پھرتا ہے قرآن تھا کہ قرآن کی اگر کوئی عملی تفسیر اگر ہو سکتی ہے کوئی عملی نمونہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہے گدشتہ جمعہ آپ کے اخلاق کی کچھ ہلکی سی جھلک جس میں فتحِ مکہ کا واقعہ ارز کیا گیا تھا اس طرح کے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ کا پتہ چلتا ہے اور اسلام جو پھیلا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقِ حسنہ سے پھیلا اور بالخصوص آپ کے اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازوں سے پھیلا وہ توازوں کیسی تھی حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا اور رات کو اس نے تمام بکریوں کا دودھ بھی لیا اور دودھ پینے کے بعد جب رات کو اس کے پیٹ میں کچھ گڑبر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس بستر پر وہ سو رہا تھا اس بستر کو نجس کر کے اور وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ مہمان تو جا چکا ہے لیکن بستر کو نجس کر کے گیا ہے بستر کو ناپاک کر کے گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے نجس بستر کو اپنے ہاتھوں سے دو رہے جبکہ کیفیت یہ ہے کہ جان عصار صحابہ موجود ہیں اور صحابہ ہی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو ہم دھو دیتے ہیں صحابہ سے بڑھ کر عاشق اور جان عصار کون ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ بستر دو دیتے ہیں آپ یہ تکلیف نہ فرمائیں لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مہمان تو میرا تھا مہمان تو میرا تھا وہ یہودی اپنی کوئی چیز بھول جاتا ہے اتفاق سے اپنی وہ چیز لینے کیلئے جب واپس آتا ہے اور یہ منظر دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کے نجیس بستر کو دھو رہے ہیں اس کے دل پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتا ہے اب یہاں پر کس چیز نے اس یہودی کو متاثر کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو تھی کہ جس نے اس یہودی کو متاثر کیا اور وہ بغیر کسی جبر کے اکراہ کے اس نے کلمہ پڑھا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اسی طرح سے ایک اور واقعہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا قرض تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں روک لیا اور زہر کی نماز سے لے کر آئندہ صبح کی فجر تک مسجد میں روکے رکھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک دولت قدع مسجد نبوی سے متصل تھا اور آپ کے حجرہ مبارکہ کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر نہیں جانے دیا صحابہ نے یہ چاہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اسے کچھ دھمکانا چاہا اسے کچھ ڈرانا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ اور میں ایک اور بات کے مستحق ہیں اور وہ کیا بات ہے وہ یہ بات ہے کہ مجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں اور اسے یہ کہنا چاہیے کہ قرض کے مطالبے میں قرض کے سوال میں یہ ذرا تہذیب کا برطاؤ کرے اچھی اخلاق کا برطاؤ کرے لیکن اس کا آپ نے برا نہیں مانا کہ اس نے مجھے مسجد میں روک کر کیوں رکھا آج تو لوگوں کی یہ حالت ہے کہ قرض لینے کے بعد چھپتے پھرتے ہیں آج اپنے موبائل نمبر بدل دیتے ہیں موبائل فون بند کر دیتے ہیں آج تو یہ کیفیت ہے اور وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کافر جو ہے مسجد نبوی میں روک کر بیٹا ہے اور آج اگر کوئی قرض خواہ اپنے قرض کا کسی سے سوال کر لے تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کہ ہماری بزدی کر دی ہم سے مانگ کیسے لیا ہرے بھئی تمہارے اوپر دین ہے تم نے ادا کرنا ہے اگر مانگ لیا کوئی جرم نہیں کیا خصور تو تمہارا ہے کہ تم نے وقت پر ادا کیوں نہیں کیا لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھئے کہ آپ برا نہیں مان رہے جبکہ جان اسار صحابہ موجود ہیں اور آج یہ کیفیتیں لوگ دھمکی دے دیتے کہ جاؤ بھئی تھانا کچیری کھلا ہے جاگر تھانا کچیری میں جاگر وصول کر لو لیکن وہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ آپ کا عمل ہے جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے مشعل راہ ہے ہدایت کا مینار ہے اور جب اگلے دن کی فجر ہوئی اس یہودی نے کلمہ شہادت پڑا اور ایمان لے آیا وہ کافر ایمان لے آیا آپ نے صحابہ نے کہا کہ جب تُو نے ایمانی لانا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیب کیوں دی کہ پانچ نمازیں ایسی گزری کہ آپ اپنے گھر تشریف نہیں لے جا سکے کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ بات پڑھی تھی کہ آپ سب سے بڑھ کر ناغواریوں پر صبر کرنے والے ہیں نرم برطاؤ کرنے والے ہیں در بزر کرنے والے ہیں تو میں نے جو نشانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھی میں ان نشانیوں کو پرک رہا تھا جب میں نے وہ نشانیاں دیکھ لیں اب میرے دل کو یقین ہو گیا اور کلمہ پڑھ کر وہ ایمان لے آئے تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا کبھی کسی سے انتخام نہیں لیا بڑی بڑی تکالیف آپ کو پیش آئیں بالخصوص اسلام کے پھیلانے میں اور وہ جو ابتدائی زمانہ تھا جب نزول وحی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عدا کی گئی تو وہی مکہ کے رہنے والے جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے لیکن جب آپ نے خدا وعدہ لا شریک کی دعوت دی کہ اللہ کسی کی عبادت نہ کرو اللہ وعدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اپنی ذات و صفات میں یقتہ ہے تو وہی مکہ کے رہنے والے آپ کے دشمن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکارٹ کیا گیا اور ترہا ترہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت و تکلیب پہنچائی گئی یہاں تک واقعہ آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو یہی مکہ کے کفار تھے جنہوں نے اونٹ کا اوجڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دیا اور آپ سجدے کی حالت میں آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور پھر وہ تماشا دیکھ رہے آپ کا مزاق بنا رہے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ وہ انہا چھوٹی بچی تھی انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میرے ابباجان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو وہ دوڑی بھی ہائیں اور اپنے نننے نننے ہاتھوں سے اس اوجڑے کو ہٹایا اتارا اور وہیں پر کھڑے ہو کر ان کفار کو برا بھلا کہا کہ تم میرے ابباجان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو تو اس دین کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تکلیبیں برداش کی لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے بدلہ اور انتخاب نہیں لیا یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کفار کی جانب سے آپ کو تکالیب پہنچی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر بدعا کیجئے آج تو معمولی معمولی باتوں میں لوگوں کا سبر کا پیمانہ چلک جاتا ہے خواتین کے سبر کا پیمانہ چلک جاتا ہے اور معمولی معمولی باتوں میں ایک دوسرے کو بدعا دینے لگتے ہیں کوسنے لگتے ہیں یاد رکھئے کہ اس طرح سے کوئی برا کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے چوبیس گھنٹے میں کوئی دعا کی گھڑی ایسی رکھی ہے کوئی ساتھ ایسی رکھی ہے جو قبولیت دعا کی ساتھ ہے اور اس میں انسان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ویسا ہو جاتا ہے ادھر زبان سے کوئی بات نکالی اور وہ خبولیت کی گھڑی تھی اور ویسا ہی ہو گیا اب غصے میں جذبات میں زبان سے کہہ تو دیا بہت سی مائیں اپنی اولاد کو کوسنا دیتی ہیں تو زبان سے کہہ تو دیا لیکن ساری زندگی کا روگ لگ جاتا ہے مجدد تھانوی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا فرمایا کہ ایک بچہ اپنی ماں کو تنگ کر رہا تھا تو ماں نے غصے میں جذبات میں کہا کہ اللہ کرے کہ تُو چار پائی سے لگ جائے اللہ کرے کہ تُو چار پائی سے لگ جائے بس ایسی بیماری لگی کہ بچہ چار پائی سے لگ گیا کوئی خبولیت کی گھڑی تھی کہ بچہ چار پائی سے لگ گیا اب وہیں بس چار پائی پہ پشاہ پخانا ہے ماں زوری ہے اب ماں روتی ہے پریشان ہوتی ہے کہ جی میں نے زبان سے کیا جملہ نکال دیا کیا کہہ دیا اس لئے سوچ سمجھ کر زبان سے الفاظ نکال لے چاہیے کہ آیا یہ بات کہنے کی ہے یا نہیں اور بالخصوص آج ہمارا معاشرہ جو ہے انتہار درجے کی جذباتیت اور غصے کا شکار ہے آج بات بات پہ انسان کو غصہ آتا ہے بات بات پہ انسان آبے سے باہر ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو غصہ ہے وہ انسان کو اپنے گھر میں آتا ہے سب سے زیادہ غصہ اپنی بیوی پر آتا ہے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہتر مومن وہ ہے کہ جو اچھے اخلاق والا ہے اور اچھے اخلاق میں بھی بہتر مومن وہ ہے جو اپنے اہل خانہ سے اچھا برطاؤ کرنے والا ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر برطاؤ کرنے والا ہوں تو سب سے زیادہ غصہ کہاں پر گھر میں سب سے زیادہ غصہ کہاں پر بیوی پر یہی وجہ ہے کہ گھروں کے ماحول کو آج اس جذباتیت نے اور غصے نے گھروں کے ماحول کو جہنم کا نمونہ بنا رکھا ہے کہ وہ گھر کا ماحول کہ اگر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے آپ کے عصوہ حسنہ کو اختیار کیا جائے تو یہی گھر کا جو ماحول ہے یہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے لیکن جب ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں انہ پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کے ماحول کو آگ لگ جاتی ہے اولاد کی تربیت بگڑ جاتی ہے لڑائی تو ماں باپ کی ہے اور مستقبل اولاد کا برباد ہوتا ہے اولاد کا مستقبل ٹکانے لگ جاتا ہے اور یہ دشمنی کس کے ساتھ ہے یہ دشمنی میہ بیوی کی آپس کی نہیں ہے یہ دشمنی اپنی اولاد سے کرتے ہیں اولاد جو انسان کو جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے لیکن جب اس اولاد کو گھر کا ماحول اچھا نہیں ملتا وہ اولاد بگڑ جاتی ہے اولاد خابو سے باہر ہو جاتی ہے اور جو چیزیں اولاد اپنے گھر کے ماحول میں دیکھتی ہے کہ باپ کا رویہ ماں کے ساتھ کیسا ہے ماں کا رویہ باپ کے ساتھ کیسا ہے وہ چیزیں اس کے اندر ریکارڈ ہوتی ہیں اور جب بچہ تیرہ سال کی عمر سے نکلتا ہے آج تو سائنس بھی یہ تحقیق بیان کرتی ہے کہ تیرہ سال کی عمر سے بچہ جب باہر نکلتا ہے تو جو کچھ اپنے گھر کے اندر وہ دیکھتا ہے جس ماحول میں وہ پروان چڑھتا ہے تیرہ سال کے بعد وہ ساری چیزیں ریپیٹ ہونے لگتی ہیں وہ کیسٹ چل پڑتی ہے وہ فلم اندر سے چل پڑتی ہے اب ماں باپ پریشان ہے کہ جی بچے کو کیا ہو گیا بچے کو وہی ہوا جو تم نے اس کے اندر ریکارڈ کیا اور کچھ نہیں ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں بات اس پہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بدعا کیجئے یہ کفار آپ کو عذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں آج تو آدمی غصے میں جذبات پہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے اپنے آپ کو بدعای دینے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں مجھے یہ ہو جائے مجھے وہ ہو جائے اور وجہ اس کی یہی ہے وجہ کیا ہے وجہ دنیا انسان کے حواس پر سوار ہے اور دنیا کے لئے لمبی لمبی خواہشات ہیں اور جب وہ لمبی لمبی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو پھر آدمی ٹینشن کا پریشانی کا شکار ہو جاتا کہ میں چاہتا تو یہ ہوں اور ایسا تو ہوتا نہیں تو یاد رکھئے کہ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضروریات فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور زندگی کو آسان بنانے کا نسخہ یہی ہے باعزہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو کم سے کم رکھنا چاہیے اور قنات کو اختیار کرنا چاہیے اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس رزق پر راضی رہنا چاہیے آج تو آدمی ہے نا ادھر ادھر کا قرض لے کر بھی عیش کرتا ہے اور جب قرض مانگنے والا آئے تو پھر چھپتا پھرتا ہے قنات کو اختیار کرے کہ جتنی اپنی چادر ہے اتنا پیر پھیلائے کس نے کہا کہ عیش و عجرت کی زندگی گزار ہو اور جو آدمی قنات کو اختیار کر لیتا ہے اللہ کے دیئے رزق پر راضی رہتا ہے دل سے راضی رہتا ہے اللہ رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے ہرس و حوث سے کچھ نہیں ہوتا ہرس و حوث کے بوجھ تہلے انسان دبتا چلا جاتا ہے اور وہ بوجھ ایسا ہے کہ نہ زندگی اس بوجھ کو اٹھا پاتی ہے نہ انسان کی خبر اس بوجھ کو اٹھا پاتی ہے ہرس و حوث کا بوجھ ایسا ہوتا ہے تو کبھی اس مادیت کی دور میں نہیں دورنا چاہیے کوئی زندگی کا مایار نہیں مقرر کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا یہ مایار ہونا چاہیے جو اللہ نے انسان کے مقدر میں رزق لکھا ہے اس پر راضی برازہ رہے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور جو رزق اسے مل رہا ہے یہ سمجھے کہ میری حیثیت سے بڑھ کے مل رہا ہے پھر تو زندگی میں سکون ہوگا ورنہ یہی کہ جو کچھ بھی ملتا رہے گا کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے گا ناشکری کرے گا اور جب ناقدری ناشکری کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس ناشکری کی پاداش میں کسی آزمائش اور امتحان میں مقتلع کر دیا جائے گا تو ڈرنے کا مقام ہے تو اس ٹینشن سے اس پریشانی سے اپنے کو آزاد کرنا چاہیے کہ اتنے زیادہ بوجھ انسان اپنے اوپر لاد لے کہ زندگی وہ بوجھ نہ اٹھا سکے قبر وہ بوجھ نہ اٹھا سکے حلقہ پھلکہ رہنا چاہیے تاکہ موت بھی آئے بڑی آسانی کے ساتھ موت آئے تو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بدعا نہیں دی اور جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کفار کے لیے بدعا کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ میں بدعا کرنے والا کر کے نہیں بھیجا گیا میں بدعا کرنے والا کر کے نہیں بھیجا گیا اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے اور اگر آپ کسی کو کوئی کلمہ کہتے کوئی بات کہتے تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ فرماتے کہ تیری پیشانی کو خاک لگ جائے تو پیشانی کو خاک کہاں پہ لگتی ہے سجدے میں لگتی ہے تو گویا کہ اس میں بھی اس کے حق میں دعا ہوتی کہ تجھے سجدے کی توفیق ہو جائے زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کرے تیری پیشانی کو خاک لگ جائے تو اس لئے جذباتیت کے شکار نہیں ہونا چاہیے طائف کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے یہ سوچ کر کے چلو مکہ والوں نے ساتھ نہ دیا تو طائف والے ساتھ دیں گے اور جب وہاں پہنچ کر آپ نے اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کیا تو طائف کے جو سردار تھے انہوں نے طائف کے عوباش اور آوارہ نوجوانوں کو آپ کی پیچھے لگا دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک خون سے لہو لہان ہو گئی اور آپ کی جوتی مبارک خون سے بھر گئی آپ اندازہ لگائیے کون ہے رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا مرتبہ اور رتبہ کیا ہے بعدس خدا بزرکتوی خصہ مقتصر کہ اللہ کے بعد اگر کوئی حضرتی مکرم ہے اللہ کے نزدیک معزز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عبدس ہے لیکن کیفیت کیا ہے کہ پتھر بھی لگ رہے ہیں پنڈلی مبارک خون سے بھر رہی ہیں اور یہاں پر بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ ہر حال میں جاری ہو کے رہتی ہے یہ اللہ کی مشیت تھی کہ اپنے نبی کو پتھر لگوا دیئے اللہ کی مشیت تھی کہ عہد میں پتھر آ کے لگا جندان مبارک شہید ہو گئے یہ اللہ کی مشیت تھی تو اللہ کی جو مشیت ہے اپنے پیاروں پر جاری ہو کر رہتی ہے انسان کا کام کیا ہے انسان کا کام یہ ہے کہ جزا فضا نہ کرے گلا شکوا نہ کرے اللہ کی رضا میں راضی رہے دل میں شبہ و شبہات پیدا نہ کرے کیونکہ وہ آزمائش اور امتحان کا وقت ہے کہ تیرے ایمان پر ایک آزمائش آئی ہے کہ تُو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا اور جب وہ یہاں سے امت کو تسلی ملتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناغواری کا واقعہ پیش آتا ہے تو اپنے نبی کی صیرت کو جب دیکھتا ہے تو وہاں پہ تائف جیسا ناغوار واقعہ بھی موجود ہے اور اوہد جیسا ناغوار واقعہ بھی موجود ہے اور خنین جیسا واقعہ بھی موجود ہے تو تسلی ملتی ہے کہ جب ہمارے نبی کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر ہمارے ساتھ بھی اگر ایسا ہو گیا تو کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے لیکن دل اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے دل کے اندر کوئی اعتراض نہیں آنا چاہیے کہ کیا رتبہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن پتھر لگ رہے ہیں اور پرنی لہو لہان ہے اور جب سب کچھ ہو گیا آپ نے ایک جگہ جا کر پناہ لی ایک باغ میں آپ نے جا کر پناہ لی تو جبرائیل امین پہاڑوں کے فرشتے کو ملک الجبال کو لے کر حاضر ہو گئے اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے آپ کے تابع کر کے بیجا ہے آپ اگر اجازت دیں تو ان تائف والوں کو سزا دی جائے اور یہ دونوں طرف کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے تاکہ اس بستی کو پیس دیا جائے اب یہاں پہ آپ کے اخلاق کریمانہ ہے تکلیف تو بہت بڑی پہنچی ہے لیکن آپ کے اخلاق کریمانہ دیکھئے اتنا بڑا واقعہ ہے آج تو چھوٹی سی کوئی ناغواری کی بات پیش آ جائے انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے بدلہ اور انتخام لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے ہیں کہ کتنی بڑی تکلیف پہنچی ہے کہ آپ کی جوتی مبارک خون سے بھری ہوئی ہے پنڈیا لہو لہان ہے لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا میں یہ نہیں چاہتا کہ ان سے بدلہ لیا جائے ان سے انتقام لیا جائے میں یہ نہیں چاہتا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے جو اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں یعنی پھر بھی خواہش اگر ہے تو نیک خواہش ہے کوئی بری خواہش ان کے بارے میں نہیں ہے کہ پتھر کھا کر بھی اور جسم زخمی کرا کر بھی ان کے حق میں کوئی بدعا نہیں ہے کوئی بدلہ نہیں ہے کوئی انتقام نہیں ہے اور یہ ساری باتیں صرف اس حد تک نہیں ہیں کہ ہم ان باتوں کو سن لیں ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی پر انتباغ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی پر انتباغ کر کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس ڈگر پر گزر رہی ہے سننے کا مقصد صرف کانوں کی لذت نہیں ہوتی سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی پر ان باتوں کو انتباغ کرتا چلا جائے جائزہ لیتا چلا جائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے آپ کا یہ عالی کردار ہے آپ کا یہ افو درگزر ہے آپ کے اخلاق یہ حسانہ کا یہ پیمانہ ہے تو میرے اخلاق کس آخر کس لیول پر ہے کس بلندی پر ہے اور کس پستی پر ہے تو اپنا جائزہ لینا چاہیے صرف سن کر اسے بھولا نہیں دینا چاہیے اپنا جائزہ لے کر پھر اپنی آپ کی درستی کرنی چاہیے کہ میرے اندر کیا کمی ہے میرے اندر کیا کتائی ہے میرے اخلاق کیسے ہیں عادات کیسی ہیں میری برداشت کیسی ہے اور اللہ کی رضا میں کتنا میں راضی رہتا ہوں ناغواری پیش آتی ہے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے اور انسان کی دینداری کا جو پتہ ہے مجدد حانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یا خوشی کے موقع پر چلتا ہے یا غمی کے موقع پر چلتا ہے کہ اس خوشی اور غمی کے موقع پر یہ کرتا کیا ہے کہ اللہ کو یاد رکھتا ہے یا اللہ کو بلا دیتا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کا پہلا غصبہ غصبہ بدر سخت گرمی کا زمانہ رمضان کا مہینہ غصبہ بدر پیش آ گیا اور اللہ نے اس غصبہ بدر میں تین سو تیرہ مسلمانوں کو فتح عظیم اطاف فرمائی کتنی بڑی خوشی ہے کہ وہ کفار مکہ جو مدینہ کو فتح کرنے لکھنے نکلے تھے اور یہ سوچ کر نکلے تھے کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد ہے ہم اس کو تہو بالا کر دیں گے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے لیکن اللہ نے اس تھوڑی سی جماعت کو اس بڑی جماعت پر غالب کر دیا اور وہ تھوڑی سی جماعت کس حالت میں تھی بے سر و سمانی کے عالم میں تھی کہ جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں تھا سواریاں بھی پوری نہیں تھی تلواریں بھی پوری نہیں تھی اور ڈھالیں بھی پوری نہیں تھی کوئی جنگی ساد و سمان سے وہ لیس نہیں تھے لیکن اللہ کی مدد تھی کتنی بڑی خوشی ہے لیکن جب اس خوشی کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو دیکھا کہ مدینہ کے رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا اور مدینہ والے بخی میں ان کی خبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑے ہیں ایک طرف اتنی بڑی خوشی ہے اور ایک طرف اتنا بڑا رنج کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طبیعت کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو مدینہ میں چھوڑا تھا کہ بیوی بیمار ہے اس کا خیال رکھنا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ عثمان غائب نہیں ہے عثمان بھی حاضر ہے یہی وجہ ہے کہ حضور کی وجہ سے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہ گئے لیکن جب بدر کی اموال تقسیم ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس میں سے حصہ دیا گیا تو کتنا بڑا واقعہ ہے آپ کی زندگی کے ہر ہر پہلو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بیوی کی دیکھ بحال کے لیے اس کی خیال کے لیے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر میں چھوڑا کہ بیوی کا خیال کر اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیوی گھر میں بیمار ہو لوگ یاری دوستیوں نبانے چلے جاتے ہیں ماں باپ گھر میں بیمار ہو باپ ہوتل بازی کرنے چلے جاتے ہیں راتوں کو باپ بستر پہ کرا ہے بیوی بیماری میں کرا رہی ہو شوہر صاحب کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں ارے سوچو کہ ہمارے نبی کی زندگی ایسی تھی کل اللہ کو جواب بھی دینے اللہ کو جان بھی دینی ہے اور ایک ایک چیز کا زندگی کے بارے میں حساب ہوگا ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا انسان سوچ رکھتا ہے کہ کل اللہ کو کیا جواب دے گا کہ بیوی بیماری سے کرا رہی ہے اور یہ شوہر مزے سے سو رہا ہے آپ انتاظہ لگائیے بے حصی ہے یا نہیں سینے میں دل ہے یا کوئی پتر ہے ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا آپ کے ہاتھوں میں جان دی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے ہیں فرمایا کہ ہاں آنکھ ابراہیم کا حق ادا کر رہی ہے اور دل اللہ کی رضا میں راضی ہے اِنَّا بِفِرَاخِكَ لَمَعْزُونُونَ یا ابراہیم اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمزدہ ہیں یہ سارے واقعات اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے ہیں ہمیں ان سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسا بنانا چاہیے اور ظاہر ہے کہ جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے واہے ایک امتی کی نسبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے تو پھر ہماری زندگی کا جو نمونہ ہونا چاہیے ہماری زندگی کا جو موڈل ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ہے کہیں تو کوئی جھلک نظر آنی چاہیے نا کہ کوئی رنج کا واقعہ پیش آئے دل اللہ کی رضا میں راضی رہے ہاں جو جدا ہوا ہے اس کی جدائی کا غم تو ضرور ہوگا وہ رنج اور صدمہ ضرور ہوگا لیکن دل کے اندر کوئی اشکال کا آنا کوئی سوال کا آنا پھر یہ انسان کے ایمان پر آزمائش ہے کہ اللہ کی فیصلے پر راضی ہے یا نہیں راضی بر رضا رہنا رضا بالقضاء جو قضاء پیش آئے جو معاملہ پیش آئے انسان اس پر راضی رہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ایسے تھے آپ کی عادات ایسی تھی کہ آپ سب سے بڑھ کر خیر خواہ تھے انسانیت کے اپنی امت کے کیسی خیر خواہی تھی ایک واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا ہے اور وہ دعا ایسی ہے کہ جو وہ دعا مانگے گا وہ دعا من نوعان قبول فرمالے گا تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے اللہ سے کیا مانگا وہ دعا کا جو حق آپ کے پاس ہے آپ نے اس حق کو کہاں پر استعمال کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس حق کو ابھی استعمال نہیں کیا اور میں قیامت کے دن اس دعا کے حق کو استعمال کروں گا کہ جب اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤں آپ اندازہ لگائیں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت اور امت کے ساتھ تعلق پھر ہمیں اپنے تعلق کو بھی جاجنا چاہیے کہ ہمارا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے ہم خوشی اور غمی میں کیا کرتے ہیں اور آپ کو کتنا یاد رکھتے ہیں آپ کے طریقوں پر چلنے کی کتنی ہم کوشش کرتے ہیں حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو خطار ہو رہے ہیں اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا کر پوچھو کہ میرے محبوب کے رونے کا سبب کیا ہے کیوں رو رہے ہیں حالانکہ اللہ حلیم و خبیر ہے اللہ جانتا ہے لیکن اللہ کے فیصلے جبرائیل امین کو بھیجا اللہ تو دلوں کے بھیج بھی جانتا ہے تو جبرائیل امین آئے پوچھا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے اللہ پوچھ رہا ہے کہا جی رونے کا سبب میری امت ہے امت کا کیا بنے گا اگر غم ہے فکر ہے تو امت کا ہے امت کا کیا بنے گا جبرائیل امین آسمانوں پر جاتے ہیں اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے رونے کا جو سبب ہے وہ آپ کی امت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کو کہہ دو کہ امت کے معاملے میں آپ کو ناراض نہیں کریں گے آپ کو راضی کریں گے جبرائیل امین وہ پیغام لے کر آ جاتے ہیں آپ کو پیغام دیا جاتا ہے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ امت کے معاملے میں آپ کو ناراض نہیں کریں گے آپ کو راضی کریں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک ایک امتی کو بخشوا گا جنت میں نہ لے جاؤں گا تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ تعلق ہے امت سے لگاؤ ہے جب قرآن پاک کی آیت نازلی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْغَ کہ تیرہ رب تجھے اتنا دے گا کہ تجھے راضی کر دے گا تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا کے جنت میں نہ لے جاؤ اللہ اس نسبت کو ہمارے ساتھ باقی رکھے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو کہ یہ نسبت ہم سے ہٹ جائے اس نسبت کے دائرے سے کہیں ہم باہر نکل جائے کیونکہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے آزادی کا زمانہ ہے بے حیائی اور بے باقی کا زمانہ ہے آج ایسی ایسی باتوں کا ظہور ہو رہا ہے اور یہ بڑا فتنہ یہ شوشل میڈیا کا فتنہ ہے جس نے سارے محول کے اندر ایک آگ لگا رکھی ہے کہ اس زمانے میں ایمان کی حفاظت ماضی سے زیادہ اہم ہو گئی کہ اب ایمان پر زیادہ ڈاکے ڈالنا آسان ہو گیا پہلے تو انسان کا انسان سے رابطہ تھا نا اب شوشل میڈیا درمیان میں آ گیا پہلے ایک آدمی ایک آدمی کو پیغام پہنچا سکتا تھا ایک آدمی دس آدمی تک بات کر سکتا تھا سو آدمی تک رسائی ہو سکتی تھی لیکن اب رسائی کا پہمانہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے دائرہ بڑھ گیا ہے اب تو لاکھوں کروڑوں انسانوں تک اس باطل کی رسائی ہو چکی ہے تو آج زیادہ ایمان خطرے کے اندر ہے آج یہ امتی کی نسبت زیادہ خطرے کے اندر ہے اس لئے بھائی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس نسبت کی لاج بھی رہ جائے اور موت تک یہ نسبت ہمارے ساتھ لگی رہے اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق نصیب فرمائے اور اللہ اسی غلامی میں ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے واقعا